اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امیر کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے آج ماشاءاللہ سے میں نے تھوڑی سی چینجنگ کی ہے جو آپ تمام دوستوں میں یہاں کو دکھاتا ہوں تو ابھی یہ ایک اور پودا لے کے آئے ہوں یہ اگر یہاں پر رکھ دیئے لگیں گے تو خوبصورت لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر میری جو مرگی ہیں نا انہوں نے ان کی تباہی نکال دینی ہے تھوڑا سا اندر سیٹنگ کی ہے ویسے ہی تھوڑے سے لگائے ہیں یہ میرے گھر میں نیچے پڑے ہوئے تھے تو میری کوشش یہی تھی کہ جس دن ماسٹر کیج بناوں گا اس دن میں لگاؤں گا بھی نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہ لگاؤں گا تو آج میں نے یہ ایک رکھ دیئے یہاں پر اور ایک یہاں پر یہ لگا دیئے ابھی یہ ان دونوں کا بڑا ڈار ہوتا ہے مجھے کہ یہ باہر نہ نکل جائیں تو چلیں وہ تیسرے والا وہ بھی اندر لے کے آتا ہوں ابھی یہ یہاں پر رکھ دوں یہاں پر کیسا لگے گا اب یہ انہوں نے اچھا ایک کام اچھے تھوڑا سا گلت ہو گیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو گیا یہ مکمل ایسے پوری لگی ہوئی تھی تو جب میں نے نیچے سے اٹھائی ہے تو یہ یہاں سے تھوڑی سی میرے سے ٹوٹ گئی تھی یہ اب میں نے اس کو یہاں پر لگا تو دیا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے یہاں سے کہ یہ لگے گی نہیں دوبارہ اچھا یہ اس کی دو شاہیں تھی یہاں سے ایک ٹوٹ گئی یہ یہاں سے یہ لگی تو ہے لیکن اب ایک نکل گئے یہ سیڑ گئی ہے ایک یہ تھی جس کے ساتھ یہ ساری تھی تو اب یہ مشکل ہی ہے لگے لیکن چلیں ایک شاہ ہے جو مہن ہے وہ ابھی ہے اس کی تو انشاءاللہ اس سے یہ بہتر ہو جائے گا آج جاؤں گا پتہ کروں گا ان کے لیے ایک مٹکی لے کے آنی ہے مٹکیاں درودہ لگانی ہے بزار سے اپنے سے پتہ کرتا ہوں اگر یہاں سے مل گئی تو لے آنگا اگر نہ ملی تو پھر پنڈی سی لانے بڑی گی ورنہ کل مرکیڈ لگتی ہے جو منڈے کو لگتی ہے میں اس مرکیڈ میں جاؤں گا اگر وہاں سے مل جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ کل وہاں سے لے گا ہوں گا لیکن ابھی کوشش ہے کہ اپنے بزار سے پتہ کروں گا اگر مل گئی تو فیلالہ ان کے لیے لے آنگ کیوں کہ یہ میرے خیال میں انڈوں کے لیے ریڈی ہیں یہ دونوں ریڈی ہیں انڈوں کے لیے تو چلیں کچھ کرتے ہیں اب یہ اکیلہ ہی رہ گئے ہیں بٹیر تھا یہاں پہ وہاں پہ گھوم رہے ہیں اس کے لیے کوئی فی مل آئیپنڈی جانا تھا میں نے کہاں میں نے کہاں میں جاں نہیں سکاں کیونکہ اپنی میں جا رہا ہوں کسی کام کے لیے کوئی چیز لینے کے لیے وہ لے کے آ کے تو پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ میں کیا لینے گیا تھا اور کیا لے کے آئے ہوں ادھر ہی اپنے سٹیٹی سے لانی ہے لیکن ہم آپ کو واپسی بھی آ کے دکھاؤں گا کہ میں نے کیا لائے ہوں کسی ملہ بھی انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا تو چلیں پھر آل چلتے ہیں وہ لینے کے لیے پیچھے نہیں آنا ہے اب ان کا ڈر ہے کہ ان نکلتا ہوں تو بس کسین ہسین بھی ابھی انتظار کر رہے ہیں بابا جائیں ہمیں بھی سال لے کے جائیں لیکن ان کو سال نہیں لے کے جاؤں گا خود اکیلہ جاؤں گا اب واپس آنگا تو انشاءاللہ آپ کو واپسی بھی دکھاتا ہوں تو پھر آ کے اپنے کبوتروں کو دانا وغیرہ دیتے ہیں چلو اب انہوں نے یہ ایک دو تین دن میں انہوں نے اتنا گن ڈال دی ہے یہ اب ان کے صفائی بھی کرنی ہے تو ایک بندے کو وہ بول کہایا تھا یار مجھے وہ انگور والی پچھیاں چاہیے جو میں نے یہاں پر لگانی ہے تو وہ بھی اس سے جا کے بتا کرتا ہوں کہ وہ اس کے پاس آئی ہیں یا بھی نہیں ہے وہ کہہ رہا تھا چار بجے یہ آپ کو مل جائیں گے تو چلیں وہاں پہ بھی چلتے ہیں ابھی ہم نکلنے لگے ہیں جو لانے ابھی لانے کے لیے مجھے قوسائن علی اپنا کیج ساتھ لے کے پیچھے بیٹھ گئے تو قوسائن علی کو نہیں بتا ہے قوسائن علی کے لیے وہ سرپرائز ہے واپس آئیں گے تو قوسائن علی کو آکر سرپرائز دیتے ہیں چلیں فیلال اپنا بائک سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں یہ جی ہمارے ملے کی گلی ماشاء اللہ یہاں پہ بہت چھاؤں رہتی ہے چلیں ابھی پہنچتے ہیں جی دوست کے گھر تو پھر انشاءاللہ ہم آن سے لے کے نکلتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں جی کیا لینے جا رہے ہیں چلیں جی فیلالی ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں یہ دوست کو گھر یہاں پہنچ گئے ہیں تو ابھی یہاں بلاتے ہیں ان کو اور منگواتے ہیں اس سے بھی چلو بھائی لے آو جی چلو جی پہلا بجاتے ہیں آمو نا تو بڑا خوش ہے لے کے آنے کے لیے ہیں خسین علی جو ہے نا وہ انتظار کر رہے ہیں جی کہ کیا لائیں گے اس کو پتہ نہیں ہے کیا لے کے آنے لیکن یہ نکل ہے کہتے ہیں زیر کیج گھر سے نکل ہے اس کو بتا لگ ہے کچھ لینے جا رہے ہیں تو پھر واقسی بھی جا کے اس کے بتائیں گے آواز تو آ رہی ہے کوئی آ رہے ہیں دیکھتے ہیں ہاں جی مغل صاحب مغل صاحب کیا لائیں جی ٹھیک ہے خرید ہے چلیں جی آگئے ہیں وہ کیج لے ہو منا چلیں جی ابھی ہم چلتے ہیں کیج بھی اٹھا گئے تو ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں سین چلو چلیں جی یہ لیں جی یہ چھوٹی ہے برشین یہ ہوئے اور ہم نے لے کے جانی ہے اس کی مدر یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ ابھی ہم وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو ابھی یہ آواز تو دے رہے ہیں وہ دکھاتے ہیں آج کدھر گئی ہے یہ آگی ہے جی یہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں چلیں ابھی اس کو سال لے کے چلتے ہیں تو پھر انشاء اللہ کرتے ہیں چلیں جی یہ ڈال دی ہے منہ ایسے رکھنے پڑے گی ایک منٹ اے تار مانے پڑے گی منہ یہ فینلی ہم نے یہاں سے پک کر لی ہے وہاں جی سین بڑے کچھ ہو تو چلیں جی ابھی گھر چلتے ہیں تو ابھی کسین کو جا کے سرپرائز دیتے ہیں چلیں دیکھیں گھر چلیں کسین علی کسین علی کسین علی یہ آگی ہے جی مجھاللہ چلیں جب ہی اس کو ہم گھر کے انتر لے کے چلیں پھر اس کو دیکھتے ہیں کہاں چھوڑیں اس نے رکلا کے لیے نہیں ہے اس کو بڑا جی کھا توٹوں نکالو موں سے توٹوں نکالو کھاں دیکھ لی ہے کھاں یہ کھا یہ کھا یہ یہ کھا ہے بابو یہ 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 کیا یہ یہ میں ہوں کھاں 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 یہ یہ آج آپ بھی کچھ ہوگی پہلے ببلو ببلو کا یہ کیج ہے چلیں بعد میں پچانلیت کیا ہے اندر چلتے ہیں جی باقی اس کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں اپنے ساتھوں اور ساکھ آئچ کرتے ہیں نہیں ابھی یہ آیا کہ اگر ہم اس کو کھولیں گے تو کہیں یہ بھاگ ہی نہ جائے لہذا آپ کیا کیا جائیں چلو اس کو کھانے کیلئے پہلے کچھ کرتا ہوں تو پھر خود پکڑتا ہوں تو پھر دیکھتا ہوں کیا کرتا ہوں چلو جی فلال تو پانچ لے ہیں فلال یہ ملی ہیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ فلال پانچ مل گئی ہیں یہ یہ میرا پروگرام تھا یہاں لگانے کا چلیں ابھی ان کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی سیٹنگ کیسے کی جائے دیوار کے ساتھ لگائیں یا نیچے سے لگا کے ایسے اوپر لے کے آئیں ایک دو تین ایسے چلیں ہم در وہاں پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر کیسے لگتی ہے کیسے لگاتے ہیں یہ جی فلال اگر ایسے رکھ لوں تو کیسا رہی گا ایسے رکھ لوں تو میرا پروگرام یہی ہے کہ سامنے کر کے نا تو ایسے تقریباً بیس ایک لگا دوں ایسے کر کے آگے سے ان کو کٹوں گا آگے سے تاکہ کبوتر اندر جا سکے آسانی سے تو بیس ایک یہاں پہ لگا دیتا ہوں پانچ آج آگئی ہیں پانچ انشاءاللہ کل آ جائیں گی دس ہو جائیں گی دس کا مطلب ہے کہ دس پیر ہمارے اس میں آ جائیں گے دس پیر تو ہیں نہیں لیکن فلال لگا دیں گے دس ایک لگا دیں گے تو باقی اس کے بعد دیکھیں گے جی مزید کبوتر آئیں گے تو انشاءاللہ مزید بھی لگا دیں گے ماشاءاللہ ایسے بیٹھا کریں گے اس کے اندر بیٹھ گے انڈے دیا کریں گے اور باقی ایسے اور جو نار یا مادی وغیرہ جو فری ہوا کریں گے وہ یہاں پہ ریسٹ کیا کریں گے کسینلی نکالو ٹرے نکالو بھائی لے ہوں کچھ نہیں ہوتا ہے نہیں نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں نہیں نکلیں گے نہیں نکلیں گے نکالو بھائی وہ دانہ کھالے کے لیے نیچے آ رہے ہیں نہیں نکلیں گے باز بند کر دو ادھر رکھو دانے لیا ادھر سے رکھو دیکھنا دروازہ کھول گردن آگئے بیچ میں گردن آگئے کبوتر کی کیا کیا یہ چلو ڈالو اچھا ابھی ڈالو نہیں نکلے گا تم ڈال لو باس 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 ابھی اٹھاؤ پکھاؤ خسین علی نے ڈر ڈر کے رکھا ہے وہ بھی ٹھیک ڈر رہا تھا کیونکہ وہ کوشش کر رہے تھے باہر آنے کی تو اس لئے ڈر ڈر کے اس میں رکھا ہے چلے جی ابھی ہم نے خسین علی پانی بھی ان کا نکال دو پانی ان کا چینج کر دو یہ کل مزید انشاءاللہ پانچ ہو لے گائیں گے پھر دیکھیں گے ان کو کیسے رکھیں دیواروں کے ساتھ لگائیں یا ایسے ہی زمین پر رکھے تو ایسے لگا دیں تو یہ کل انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں گے چلے جی امید کرتا ہوں ہماری پرچین کیٹ اور ہمارا یہ چھوٹا سا ویلوگ اور یہ چھوٹی موٹی سیٹنگ جو ہم نے آج کی ہے یہ آپ کو ہم دوستو بھائیوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ملکات کرتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں